بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جاری ہے اب ہم کتاب 101 گلچس مقالمے کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے نمبر 79 امام جماعت اہل سنت سے مباعثہ ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں کہ دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کے مسئلے کو جب میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے اپنے وطن میں اپنے کچھ دوستوں کو بتایا تو ان میں سے بعض نے حقیقت تسلیم کر لی مگر یہ بات جب شہر قفصہ کے امام جماعت تک پہنچی تو وہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والا ایک دین ایک نیا دین لائیا ہے جو قرآن سے مخالف ہے کیونکہ قرآن فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 130 یعنی مومنین پر نماز وقت موین کے ساتھ واجب ہے اس وقت امام جماعت کے دل میں جو آیا اس نے وہ ناسزا باتیں کی میرا ایک دوست جو خود کافی پڑھا لکھا تھا اور میری باتیں اسے مطمئن کر چکی تھی وہ بھی امام جماعت کی تقریر سن رہا تھا اس نے آ کر مجھے وہ باتیں بتائیں میں نے اس کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے وہ صفات کھول کر پڑھوائے پھر وہ دوست حضب معمولی امام جماعت کی نماز میں گیا جب نماز کے بعد امام درست دینے بیٹھے تو اس نے امام جماعت سے پوچھا مولانا نماز زہر و اثر اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا کیسا ہے امام جماعت یہ شیعوں کی بیدت ہے میرا دوست اس موضوع کی صحیح تحسین میں بھی ملتی ہیں امام جماعت نہیں یہ ہرگز ثابت نہیں بلکہ ان دونوں کتابوں کی طرف اس طرح کی نزبت دینا غلط ہے میرا دوست نے جب ان دونوں کتابوں میں لکھاوا امام جماعت کو دکھایا اور اس نے مسئلے کی حقیقت کو بچش میں خود پڑھ لیا تو کتاب بند کر کے اسے واپس دی اور کہنے لگا یہ دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا صرف پیغمبر کے لیے کیا تم بھی پیغمبر بننا چاہتے ہو تمہاری لئے ہرگز یہ جائز نہیں کہ ایک ساتھ دو نمازیں پڑھو میرا دوست امام جماعت کے اس ناماقول جواب سے ہی سمجھ گیا کہ وہ اس سے تاثب کے پیش نظر حقیقت کو قبول نہیں کر رہا ہے اس نے بھی قسم کھائے کہ آج کے بعد اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا اس جگہ مناسب ہے کہ اس حقایت کو بیان کرتا چلوں کہ دو شکاری شکار کے لیے سہرہ میں گئے وہاں انہوں نے ایک وہاں انہوں نے دور سے کوئی کالی چیز کو دیکھا ان میں سے ایک نے کہا وہ قوہ ہے دوسرا کہنے لگا وہ بکرا ہے دونوں اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے جب دونوں اس کے نزدیک گئے تو دیکھا کہ وہ قوہ ہے اور وہ اڑ گیا تو پہلے دوست نے کہا میں نہیں کہہ رہتا کہ قوہ ہے اب تم کانے ہو گئے لیکن دوسرا شکاری بڑی ڈھٹائی سے بولا بکرا بھی تو اڑ سکتا ہے ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس دوست کو بلوایا اور اس سے کہا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم لے جا کر امام صاحب کو دکھاؤ کہ ان میں ابن عباس اور انز بن مالک جیسے جگیت صحابہ سے روایت ہے کہ بہت سے صحابہ زہر و اثر کی نماز پیغمبر کی اختدام میں اقصاد پڑھتے رہے تھے لہٰذا جمع بین السالاتین پیغمبری کے لئے مخصوص نہیں ہے کیا ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم سنت پیغمبر کی پیروی کریں مگر میرے دوست نے معذرت کر لی کہنے لگا اگر خود رسول خدا بھی آ کر کہیں کہیں تو بھی امام صاحب نہیں مانیں گے نمبر ستر قاضی مدینہ سے آیت تحتیر کی بحث ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں مزید نبوی کی زیارت سے مشورف ہوا تو دیکھا کہ یہ خطیب نمازیوں کے درمیان بیٹھا درس دے رہا ہے میں نے بھی اس کے درس میں شرکت کی ہوا کچھ قرآنی آیات کی تفصیر بیان کر رہا تھا لوگوں کی آپس میں گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ قاضی مدینہ ہے جب اس کا درس ختم ہوا اور وہ اٹھ کر مزید نبوی سے بہار جانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ قبلہ ذرا یہ بتایا کہ آیت تحتیر سورہ احزاب آیت نمبر تیس میں اہل بیعت سے مراد کون ہے قاضی اس آیت میں اہل بیعت سے مراد امہت المومنین ہے چنانچہ اس آیت کی شروع میں ازدواج پیغمبر نے پیغمبر سے خدا ازدواج پیغمبر سے خدا فرماتا ہے اے ازدواج پیغمبر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور زمانے جہلیت کی طرح لوگوں کے درمیان اپنی زینتیں ظاہر نہ کرو ڈاکٹر تیجانی شیعہ کہتے کہ آیت علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام کے لئے مختص ہے میں نے شیعوں سے کہا کہ اس آیت کے آغاز میں ازدواج پیغمبر کا ذکر ہے اور اس سے پہلی آیت میں بھی ازدواج پیغمبر سے یا نساء النبی کے لفظ کے ذریعے سری خطاب ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ابتدائی آیت اور اس سے پہلی آیت بھی ازدواج پیغمبر کے بارے میں آئی ہے اور اس میں جمعہ مولنس کا سیغہ استعمال ہوا ہے مثلا جب یہی آیت آخر کو پہنچی تو اس کا سیاق تبدیل ہو جاتا ہے اور تمام ضمیریں جمعہ مذکر کی استعمال ہوئی ہیں مثلا قاضی نے اپنی اینک اوپر کیو اور بجائے اس کے کہ مجھے کوئی استدلالی جواب دیتا مجھے گھورتے ہوئے غصے سے بولا شیعہ اپنی خواہشات کے مطابق آیت قرآن کی تعویل کرتے ہیں کتاب پھر میں ہدایت پاک ہے صفحہ نمبر 114 اب یہاں تکمیل بحث کے طور پر میں علامہ محمد حسین طبعہ طبعائی کی تفسیر و المیزان سے مستفید ہوتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس بات کی کوئی بھی دلیل نہیں کہ آیت تطہیر سورہ احضاب کے آخری ہی میں نازل ہوئی ہو بلکہ روایت سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ آیت جدہ گانہ طور پر نازل ہوئی ہے پھر زمانے پیغمبر میں قرآن کی جمعہ آواری کے وقت یہ آیت سورہ احضاب کے درمیان قرار پا گئی تفسیر و المیزان جل نمبر 16 صفحہ نمبر 330 خود اہل سنت کی کتابوں سے متعدد روایت مروی ہے کہ اہل بیس سے مراد علی و فاطمہ و حسن و حسین ہے حتیٰ کہ خود ازواج پیغمبر مثلا ام سلمہ و عائشہ اور دوسروں سے نقل کیا جاتا ہے کہ اہل بیس سے اس آیت مذکور میں علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام ہے نمبر 71 آل محمد پر درود و سلام بھیجنے پر مباحثہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اہل سنت جب علی کا نام لیتے ہیں تو علیہ السلام کے بجائے کرم اللہ وجہو کہتے ہیں یعنی خداوند عالم ان کا مقام بلند کرے جبکہ اصحاب رسول کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یعنی اللہ ان سے راضی ہو کیونکہ وہ لوگ خود اس بات کے معتقد ہیں کہ علی نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے جو ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہا جائے بلکہ ضروری ہے کہ ان کے بارے میں کرم اللہ وجہو کہا جائے اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیوں حضرت علی کو علیہ السلام نہیں کہتے اس سوال کے جواب کے لیے ایک مناظرہ ملاحظہ کریں ڈاکٹر تیجانی جب سنی تھے تو جہاز میں قاہرہ سے عراق کے سفر میں ایک ہنورسٹی کے استاد مونم ہم سفر تھے جو عراق کے رہنے والے تھے دورانے سفر دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے ڈاکٹر تیجانی اور استاد مونم کے ماں بین جہاز میں بھی اور پھر عراق پہنچ کر بھی کافی گفتگو ہی ایک دن استاد مونم کے گھر بغداد میں اس طرح مناظرہ ہوا ڈاکٹر تیجانی آپ لوگ علی کے مقام کو اس قدر بڑھاتے ہیں کہ ان کو پیغمبر کے ہم ردیف لے آتے ہیں کیونکہ نام علی کے بجائے کرم اللہ وجو کہنے کہنے کے آپ لوگ علیہ السلام کہتے ہیں یا علیہ السلام کہتے ہیں جبکہ سلام پیغمبر کے لیے مخصوص ہے چنانچہ قرآن میں پڑھتے ہیں سورہ احضاب آیت نمبر چھپن بے شک خدا اور اس کے ملائگہ سب نبی پر درود بھیجتے ہیں لہذا اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو استاد مولا مہا تم نے صحیح کہا کہ ہم جب امیر المومنین کا یہ دوسرے اماموں کے نام لیتے ہیں تو آخر میں علیہ السلام کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم ان کو پیغمبر کے درجے سے ملا دیتے ہیں ڈاکٹر تیجانی تو پھر آپ لوگ اس دلیل کے ساتھ ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں استاد مولا مہا اسی آیت کی دلیل کے نتحت جو تم نے ابھی پڑھی ہے کہ کیا تم نے اس آیت کی تفسیر پڑھی ہے تمام سنیوں شیعہ مفسرین نے اجمان اس بات کو نقل کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کی ایک جماعت نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ ہم یہ تو سمجھ گئے کہ آپ پر درود و سلام بھیجیں مگر یہ نہیں سمجھ سکے کہ کس طرح آپ پر درود و سلام بھیجیں پیغمبر اکرم نے جواب میں فرمایا خدایہ درود و سلام بھیج محمد و آل محمد پر جس طرح دنیا والوں میں ابراہیم و آل عبراہیم پر درود بھیجتا ہے بے شک تو قابل ستائش و اجابت کرنے والا ہے صحیح بخاری جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو ایک آون صحیح مسلم جلد نمبر جلد اول صفحہ نمبر تین سو پانچ اور آپ نے یہ بھی فرمایا مجھ پر ناقص سلوات نہیں بھیجنا لوگوں نے پوچھا ناقص سلوات کیا ہے تو آپ نے فرمایا یعنی اللہ ہم سلی علی محمد کہنا بغیر لفظ آل محمد کے کہنا بلکہ کہو اللہ ہم سلی علی محمد و آل محمد جو کامل سلوات ہے سوائق المحرقہ صفحہ نمبر ایک سو چوالیس اکثر روایات میں آیا کہ کامل سلوات بھیجو جملہ آل محمد کو حضب جملہ آل محمد کو آخر سے حضب نہ کرو حتیٰ کہ نماز کے تشہد میں بھی فقہ اہل بیت اس کو واجب جانتے ہیں اور فقہ اہل سنت میں امام شافعی بھی فرض نماز کے دوسرے تشہد میں واجب جانتے ہیں بلکہ اسی فتوے کے پیش نظر اپنے معروف اشار میں یوں کہتے ہیں اے اہل بیت رسول خدا آپ سے دوستی خدا آپ سے دوستی ایک فریضہ واجب ہے جس کا حکم خدا نے قرآن میں دیا ہے آپ کے مقام و عظمت کے لیے یہی کافی کہ جو نماز میں آپ پر سلات نہ بھیجے اس کی نماز باطل ہے ڈاکٹر تیجانی جو اس گفتگو اور جواب سے بہرمند ہو رہے تھے اور یہ استدلالی باتیں ان کے قلب پر اثر کر رہی تھیں کہنے لگے اس لحاظ سے تو اس لحاظ سے میں بھی قبول کرتا ہوں کہ اہل بیت درود میں اہل بیت درود میں محمد کے ساتھ شریک ہے اور ہم بھی جب پیغمبر پر سلوات بیچتے ہیں تو اصحاب و آل پیغمبر پیغمبر کو بھی شریک سلوات سمجھتے ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب تنہا نام علی لیا جاتا ہے تو کیوں علیہ السلام کہا جاتا ہے استاد منم کیا تم صحیح بخاری کو مانتے ہو ڈاکٹر تیجانی ہاں یہ کتاب تو امام علی مقام اور سنیوں کے مورود قبول اماموں میں سے امام بخاری کی ہے اور قرآن کے بعد صحیح ترین کتابوں میں سے ہے استاد منم اپنی علماری سے کتاب صحیح بخاری اٹھا کر لے آئے اور اس کے صفحات کو کھولتے ہوئے مجھے دی اور کہا ذرا اسے پڑھو ڈاکٹر تیجانی جب میں نے اس صفحے کو پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ مجھ سے فلانے اور فلانے اور فلانے حضرت علی علیہ السلام سے جیسے ہی میں نے لفظ علیہ السلام دیکھا تاجب کرنے لگا مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے میں اپنے آپ سے کہنے لگا یہ صحیح بخاری نہیں ہے پھر سے اس صفحے کا دقیق متعلق کیا دیکھا کہ وہی ہے لہٰذا میرا شک دور ہوا کہ علی ابن الحسین علیہ السلام سے حدیث ہے اب تم اب تو میرے پاس کوئی جواب نہ راست سوائے تاجب کے سبحان اللہ پھر سے میں نے اسے پڑھا اور اس کو پلٹ کر دیکھا تو وہ مصر سے چھبی ہوئی تھی لہذا سوائے اس حقیقت کے قبول کرنے کے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کتاب پھر میں نیدائیت پا گیا سفحہ نمبر 65 نمبر بہتر حدیث غدیر پر ایک مقالمہ ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں کہ اپنے ملک تیونس میں ایک سنی عالم سے مناظرہ ہوا جس میں میں نے اس سے کہا کہ آپ حدیث غدیر کو مانتے ہیں کہ پیغمبر نے پیغمبر نے سہرہ غدیر میں ایک لاکھ سے زیادہ کے مجمع کے سامنے فرمایا من کنتو مولا ہو فہازہ علی المولا یعنی جس کا میں مولا اور رہبر ہوں اس کا یہ علی مولا اور رہبر ہے سنی عالم ہاں میں اس حدیث کو تسلیم کرتا ہوں یہ حدیث صحیح ہے اور میں نے قرآن پر ایک تصویر لکھی جس میں اتفاقا سورہ مائدہ کی آیت نمبر سڑھ سٹھ کی زیل میں اس حدیث غدیر کو لکھا ہے اور اس کی صحت کا اقرار کرتا ہوں پھر اس نے مجھے اپنی تصویر میں اس سلسلے کو دکھایا میں نے دیکھا کہ اس کتاب میں حدیث غدیر کے بعد اس طرح لکھا ہوا تھا کہ شیعہ معتقد ہیں کہ یہ حدیث غدیر بہت طور سراحت پیغمبر کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی خلافت پر دلالت کرتی ہے لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ عقیدہ باطل ہے کہ حدیث غدیر خلافت علی پر دلالت کرتی ہے کیونکہ ہمارے خلفہ ابو بکر عمر اور عثمان کی خلافت سے منافعات رکھتا ہے لہذا ضروری یہ کہ اس حدیث کی ظاہری سراحت سے انکار کریں اور اس کی اس طرح تعویل کریں کہ لفظ مولا کے معنی رہبر کے نہیں ہیں بلکہ دوست و یاور کے ہیں جیسا کہ یہی لفظ قرآن میں دوست و یاور کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور خلفہ راجدین یعنی ابو بکر و عثمان و عمر اور دوسرے اصحاب پیغمبر نے بھی اس لفظ مولا کے یہی معنی بتا سمجھے ہیں پھر تابعین اور علماء مسلمین نے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے یہی معنی مراد لیا ہے لہذا اس میں شیعوں کے عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے ڈاکٹر تیجانی آیا تاریخ میں اصل واقعہ غدیر پیش آیا ہے یا نہیں سنی عالم ہاں ہے اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو علماء و محدثین اسے کیوں نقل کرتے ڈاکٹر تیجانی کیا یہ مناسبے کا رسول خدا ایک لاکھ سے زائد زائد ہجاج کے سامنے سفر حج سے واپسی کے وقت جن میں خواتین و بچے بیٹے تپتے سہرہ پر تپتے سورج کے نیچے روک کر خدبہ طولانی دے کر کیا پیغمبر اسلام کو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ علی میرا دوست و یاور ہے لہٰذا تمہارا بھی دوست و یاور ہے کیا اس طرح کی تعویل و توجیح کرنا تحديث غدیر کے ظاہری و سری معاینی سے روح گردانی کرنا نہیں ہے کیا یہ حرکت صحیح ہے سنی عالم کیونکہ بعض اصحاب نے حضرت علی کی طرف سے جنگوں میں صدمے اٹھائیتے ہیں بعض کے دلوں میں حضرت علی کے سلسلے میں وہ کینہ و اداوت تھی لہٰذا پیغمبر نے اس واقعہ غدیر سے ان لوگوں کے دلوں سے کینے کو نکالنے کے لئے کہا کہ علی تمہارا دوست و یاور ہے تاکہ وہ لوگ علی سے دشمنی نہ کریں ڈاکٹر تیجانی صرف مسئلہ دوستی کو بتانا اس بات کا اختضاء نہیں کرتا ہے کہ رسول خدا اس طبط سہرہ میں لوگوں کو روکے اور طولانی خدبہ دے کر صرف علی کی دوستی کو بیان کریں نہیں بلکہ مسئلہ کچھ اور تھا اور یہ آپ نے خدبے کے آغاز میں خدبے کے آغازی میں حاضرین سے فرمائے تھا کیا تم لوگوں کی جان کی نسبت میں اولیت نہیں رکھتا ہوں حاضرین نے اقرار کیا کہ کیوں نہیں آپ ہم سب کی جانوں پر اولیت رکھتے ہیں لہٰذا لفظ اولا کے وہی معنی لہٰذا لفظ اولا کی وہی لفظ مولا کے معنی ہے جو حدیث غدیر میں آیا ہے لہٰذا یہاں پر پیغمبر کی مراد رہبر ہے اور اگر آپ کے بقول لفظ اولا کے معنی دوست ہو یاور کے قرار دیں تو پیغمبر کے لئے ممکن نہیں تھا کہ فقط علی کو ان کا دوست و یاور کہہ کر دشمنانے علی یا ان لوگوں کی دلوں سے جو علی سے کینہ رکھتے تھے اس کینے کو ختم کرتے اور یہ بات کوئی بھی آقل تسلیم نہیں کرے گا کہ صرف چند نفر کی دشمنی و کینہ کو دور کرنے کے لئے پیغمبر اکرم جبکہ خود ابو بکر و عمر بھی اس لفظ مولا سے امام علی کی رہبری کے معنی سمجھتے تھے چنانچہ حضرت علی کے پاس آ کر مبارک بات دیتے مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا مبارک ہو مبارک ہو اے ابی طالب کے بیٹے کہ آپ ہمارے تمام مومنین و مومنات کے مولا ہوئے یہ وہ مشہور و معروف مبارک بات ہے جو بڑے سے بڑے علماء جو بڑے سے بڑے علماء اہل سنت نے بھی نقل کی ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ مسئلہ دے ابن ابی حنبل جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو اکیاسی اور علامہ امینی نے الغدیر میں ساٹھ علماء اہل سنت سے یہ حدیث نقل کی ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ صرف سادہ دوستی اتنی اہم تھی جو ابو بکر و عمر نے حضرت علی کو اتنی بڑی عبارت کے ساتھ مبارک بیعت بات پیش کی جبکہ پیغمبر نے بھی خدبے کے بعد اعلان کیا کہ یعنی علی کو مومنینوں کے امیر مومنینوں کے امیر کہہ کر سلام کرو پیغمبر نے حکم غدیر کا سورہ مائدہ کی آیت نمبر سڑھ سٹھ کے نازل ہونے کے بعد پیش کیا وہ آیت یہ ہے اے پیغمبر جو کچھ خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے لوگوں تک پہنچا دیں اگر ایسا نہیں کیا تو گویا کوئی کارے رسالت انجام نہیں دیا تو کیا مسئلہ دوستی اس قدر مہم تھا کہ اگر پیغمبر اس کو پیش نہ کرتے تو کارے رسالت ادھورہ رہ جاتا سنی عالم تو پیغمبر کی رہلت کے بعد لوگوں اور خلفہ نے علی کی بیعت کیوں نہیں کی کیا انہوں نے گناہ کیا ہے اور فرمان رسول کی مخالفت کی ہے کیا ایسا ہے در ڈاکٹر تیجانی جب سنی علماء اپنی کتابوں میں گواہی دیتے ہیں کہ اصحاب رسول کئی دستوں میں تقسیم ہو گئے تھے بعض عوامر پیغمبر کی زندگی میں مخالفت کرتے تھے صحیح مسلم جل نمبر چار صفحہ نمبر چار سو بیاسی لہذا تعجب نہیں کہ رہلت پیغمبر کے بعد اہاں حضرت کی مخالفت کرے اور سنی و شیعت تمام مسلمین کے نزدیک مسلم ہے کہ جب پیغمبر نے اسامہ بن زید نامی جوان کو لشکر کا سردار بنایا تو لوگوں نے اتراز کیے کہ ان کی عمر کم ہے جبکہ پیغمبر نے اسامہ کو تھوڑی سی مدت کے لئے سردار لشکر بنایا تھا تو رہبری کے لئے علی کو کیوں کر قبول کر سکتے تھے جبکہ علی کی اس وقت دوسروں سے کم عمر تھے یعنی تقریباً تینتیس سال کے تھے یہ لوگ کس طرح علی کی رہبری کو مانتے اور تم نے خود ابھی اقرار کیا کہ بعض اصحاب حضرت علی سے کینا و اداوت رکھتے تھے پس معلوم ہوا کہ سب کے قلب صاف نہیں تھے سنی عالم اگر علی جانتے تھے کہ پیغمبر نے ان کو اپنے بات کے لئے خلیفہ قرار دیا تھا تو وہ بعد اس رسول کیوں خاموش رہے اس شجاعت اور صلاحیت کے ذریعے جو ان کو حاصل تھی اپنے حق کا دفع کرتے ڈاکٹر تیجانی مولانا صاحب یہ ایک جداغانہ بحث ہے جس کو میں شروع نہیں کرنا چاہتا جب تم حدیث سری کو تعویل کر سکتے تو سکوت علی کی بحث میں کیوں کر قانے ہو سکتے ہو سنی عالم مسکراتے ہوئے بولے خدا کی قسم میں ان لوگوں میں سوں جو علی کو سب سے برتر مانتے ہیں یقین جانو کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو کسی کو علی پر مقدم نہ کرتا کیونکہ علی مدینہ علم و اسدللہ مقدم کر دیا جس کو چھا مؤخر کر دیا مشیت الہی و خدا کی قضا و قدر کے مسئلے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں بھی مسکر آئے اور کہا جناب قضا و قدر بھی ایک علیدہ موضوع ہے جس کا ہماری بحث سے کوئی ربط نہیں ہے سنی عالم میں اپنے عقیدے پر باقی ہوں جس کو تبدیل نہیں کر سکتا ہاں اس ترطیب سے موضوع تبدیل ماں صادقین کتاب صفر نمبر اٹھاون نمبر تیہتر ایک استاد اور شاگرد کے سوال و جواب شاگرد یونیورسٹی کے ایک استاد ڈاکٹر خالد نوفل اردن کی یونیورسٹی میں پڑھانے آتے تھے میں بھی ان کی کلاس میں شرکت کرتا تھا میں شیعہ مذہب کا تھا اور وہ استاد سنی مذہب کا تھا بعض اوقات وہ اپنے تاثب کے پیش نظر شیعوں کا برا بلا کہتا تھا ایک دن ہماری اس استاد سے رسول کے بارہ جانشین کے بارے میں بحث ہوئی استاد میں نے کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ رسول خدا نے کہا کہ میرے بعد بارہ خلیفہ اور جانشین ہے لہٰذا یہ حدیث تمہاری گھڑی ہوئی ہے شاگرد اتفاقن سنیوں کی اکثر مستنت کتابوں میں مختلف تعبیرات سے یہ حدیث مذہور ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا میرے بعد میرے بارہ خلیفہ ہیں نقبہ بنی اسرائیل کے حساب سے اور وہ سب کے سب قرائے سے ہوں گے لہذا تمہاری مورد اعتماد کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے استاد چلو اگر مان لے کہ یہ حدیث قابل قبول ہے تو تم شیعوں کے نزدیک وہ بارہ افراد کون ہیں شاگرد بہت سی روایتوں کے ذریعے جو ہم تک پہنچی ان میں وہ بارہ افراد یہ ہیں نمبر نمبر چار علی بن حسین نمبر پانچ محمد بن علی نمبر چھے جعفر بن محمد نمبر سات موسیٰ بن جعفر نمبر آٹھ علی بن موسیٰ نمبر نو محمد بن علی نمبر دست علی بن محمد نمبر گیارہ حسن بن علی نمبر بارہ محمد بن حسن المہدی علیہ السلام استاد کیا یہ حضرت مہدی ابھی زندہ ہے شاگرد جی ہاں وہ زندہ ہے اور ہمارے عقیدے کے مطابق وہ پردہ غیب میں جب اس دنیا میں ان کے ظہور کی راہیں آموار ہو جائیں گی تو وہ ظہور فرمائیں گے اور اس کائنات پر حکومت و رہبری کریں گے استاد وہ کب پیدا ہوئے شاگرد وہ دو سو پچپن ہجری میں پیدا ہوئے انسان ایک ہزار سال سے زیادہ عمر پائے جبکہ طبعی لحاظ سے ایک انسان کی عمر کی حد سو سال تک کی ہے شاگرد ہم مسلمان ہیں اور قدرت الہی کا یقین رکھتے ہیں لہذا اس میں کیا ہر جگہ مشیعت الہی کے سبب ایک انسان ہزار سال عمر پائے استاد خدا کی قدرت اپنی جگہ مگر ایسی چیز خدا کی سنت سے باہر ہے شاگرد آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں اور ہم بھی لہذا قرآن میں سورہ انکبوت کی آیت نمبر چودہ میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے اپنی قوم کے درمیان پچاس سال کم ہزار سال زندگی کی لہذا حضرت نو نے اس آیت کے مطابق نو سو پچاس سال زائد مقدار اس دنیا میں زندہ رکھ سکتا ہے اور پیغمبر اکرم نے بھی متعدد موارد میں امام مہدی کے آنے کی خبر دی ہے ایک امام اور رہبر کے عنوان سے کہ آپ اس دنیا پر آ کر حکومت کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دینے دی ہیں اس مسئلے پہ ہزار سے زیادہ احادیث شیعہ و سنی محدثین سے نقل ہوئی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا نمونے کے طور پر یہ حدیث کے پیغمبر نے فرمایا حضرت مہدی عجل اللہ فراج و شریف میرے اہل بیعت سے ہیں اور وہ اس زمین کو جو ظلم و جورز پر شاگرز کے منطقی استضلال سنی معتبر کتابوں کے حوالے سے سنی تو ان سے کچھ بننا پڑا خاموش ہو کر بیٹھ گئے شاگرز نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا ہم واپس اپنی اصل بحث کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ اس بات کی تو تزدیق کی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد میرے بارہ خلیفہ ہیں جو قریش سے ہوں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ بارہ نفر کون ہیں میں نے سب کے نام بتا دیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں وہ بارہ افراد کون ہیں استاد ان بارہ افراد میں تو چار خلیفہ ہیں نمبر ایک ابو بکر نمبر دو عمر نمبر تین عثمان اور نمبر چار علی پھر نمبر پانچ حسن نمبر چھے ماویہ نمبر سات ابن عصیر نمبر آٹھ محمد بن عبدالعزیز جو آٹھ افراد بنتے ہیں اور ممکن نمبر نو مہدی عباسی تیسرا خلیفہ عباسی کو بھی ان میں شامل کرے اور ہو سکتا کہ ان میں نمبر دس تاہیر عباسی کو بھی ان میں شامل کیا جائے بطول خلاصہ یہ کہ یہ بارہ افراد ہمارے نزدیک مشخص نہیں اس مسئلے میں ہمارے علماء کی باتیں مختلف و پراغندہ ہیں شاگرد پیغمبر نے حدیث سکلین میں جو تمام مسلمین کے نزدیک معتبر فرماتے ہیں یعنی میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسری میری اترت جو میرے اہل بیعت ہیں کہ اگر ان دونوں سے تمسک رکھا تو کبھی گمرہ نہیں ہو گئے مسئلہ احمد جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو سٹھ سٹھ صحیح مسلم جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اٹس صحیح ترمیزی جل نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو بارہ اور یہ بات مسلم ہے کہ عمر ابو بکر عثمان اور دوسرے افراد زبیر عمر بن عبدالعزیز مہدی عباسی جیسے افراد اترہ تو اہل بیعت رسول خدا سے نہیں ہیں لہذا کیوں رسول خدا کے بارہ خلیفہ کے مسئلے میں جھگڑے ہیں جبکہ حدیث سقلین کے حوالے سے یہ بارہ اترت پیغمبر سے ہیں اور ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق امام علی سے لے کر امام مہدی اجل اللہ تک سب پر یہ حدیث منتبق ہوتی ہے استاد مجھے ذرا فرصت دو تاکہ اس مسئلے میں مزید تحقیق کر لو فی الحال تو کوئی کانے کنندہ جواب میرے ذہن میں نہیں آرہا ہے شاگرد امید ہے کہ آپ اپنی تحقیق سے جان لیں گے کہ رسول خدا کے بعد وہ بارہ جانشین جو روز قیامت تک کے لیے ہیں کون ہے لیکن جب معرفہ اہل سنت کے سلسلے میں سوال کرتے کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے کہ پیغمبر اکرم کے بارہ جانشین ہیں اور وہ سب قریش سے ہیں استاد ہاں ہماری معتبر کتابوں میں روایات موجود ہیں جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں شاگرد وہ بارہ افراد کون سے ہیں استاد جبکہ وہ اعلان شراب پیتا تھا اور جس کی وجہ سے کربلا کا خونی سانیہ پیش آیا اور اس نے قتل امام حسین اور انصار حسین کا حکم سادر کیا پھر وہ طالب علم استاد سے کہنے لگا باقی چھے بھی تو شمار کریں استاد مزید جواب دینے سے قاسر رہ تو مطلب کو عوض کرتے ہوئے بولا تم شیعہ لوگ اصحاب پیغمبر کو ناسزا باتیں کہتے ہو شاگرد ہم تمام اصحاب کو ناسزا نہیں کہتے تم لوگ کہتے کہ سب اصحاب آدل تھے ہم لوگ کہتے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ کثیر تعداد میں آیات ہیں جو زمانہ رسول تمام اصحاب آدل تھے تو ان کثیر تعداد آیات کو قرآن سے نکالنا پڑے گا منافقین کے بارے میں آئی ہیں استاد تم گواہی دو کہ ابو بکر عمر عثمان سے راضی ہو شاگرد میں گواہی دیتا کہ جس سے بھی رسول خدا اور فاطمہ زہرہ راضی تھے میں بھی ان سے راضی ہوں اور جس سے بھی رسول خدا وہ فاطمہ ناراض تھی میں بھی ان سے ناراض ہوں نمبر چوہتر قبر پیغمبر پر آواز بلند زیارت پڑھنا ایک شیعہ عالم نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ تقریباً پچاس افراد کے ساتھ مدینہ مزید نووی گیا اور ذریعہ مقدس لگا اپنی آوازوں کو ذریعہ مقدس پیغمبر کے پاس بلند نہ کرو میں نے کہا مگر کیا حرج سردار خداون دے عالم سورہ حجرات کی آیت نمبر دو میں فرماتا ہے اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو ان کے سامنے بلند آواز میں باتیں نہ نہ چیخ بقار نہ کرو جس طرح تم میں سے باز باز کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ تمہارے عمال برباد نہ ہو جبکہ تم لوگ نہیں جانتے ہو میں نے کہا امام صادق کے پاس اسی مقام پر چار ہزار شاگر تھے اور یقینا وہ درست کے وقت شاگر تک اپنی آواز پہنچانے کے لئے بلند آواز سے پڑھاتے ہوں گے کیا وہ حرام کام کرتے تھے اور ابو بکر و عمر بھی اسی مسجد میں بلند آواز سے خطبہ دیتے اور تکبیر کہتے تھے تو کیا حرام کام کرتے تھے اور اب آپ کے خطیب صاحب بلند آواز میں خطبہ دیتے ہیں بلند آواز میں تمہاری نظر میں اس آیت سے کیا مراد ہے میں نے کہا پیغمبر خدمت پیغمبر میں بے فائدہ باتیں جو انزبات واجب کے خلاف ہو جیسا کہ اس آیت کی شان نزول میں روایت ہے کہ بنی تمیم تمیم کا ایک گروہ مزید میں داخل ہوا اور وہ پیغمبر اکرم کو جو اس وقت اپنے گھر میں تھے اس انداز میں آواز دی یا محمد اخرج علینا یعنی اے محمد ہمارے پاس بہار آئے تفسیر قرتبی جل نمبر نو صفحہ نمبر چھ آزار ایک سو اکیس صحیح بخاری جل نمبر چھ صفحہ نمبر ایک سو بہتر جبکہ ہم بڑی توازو اور احترام سے زیارت پڑھ رہے ہوئے لہٰذا مسکورہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بلند آواز سے قصد توہین رسالت معاب رکھتے تھے جب ہی حبت العمال یعنی عمال کی بربادی کا مسئلہ آیا کیونکہ اس طرح کی جررت کافروں کا کردار اور بہت بڑا گناہ ہے نہ کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو بڑے عدب و احترام سے زیارت پڑے ہیں اگرچہ ہماری آوازیں کچھ بلند ہیں اس لیے روایت میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ثابت بن قیس جو کہ پیغمبر جو کہ پیغمبر سے بلند آواز میں باتیں کرتے تھے فرمانے لگے کہ وائے ہو مجھ پر کہ میرے نیک عمال حبت ہو گئے چونکہ میں ہی پیغمبر سے بلند آواز میں بات کرتا ہوں لہٰذا اس آواز لہٰذا اس آیت سے میں ہی مراد ہوں جب ان کی باتیں پیغمبر تک پہنچی تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ ثابت بن قیس اہل بیش سے کیونکہ وہ وظیفہ انجام دیتے ہیں نہ کہ بلند آواز سے ان کا قرض توہین ہوتا ہے مجموع بیان جل نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو تیس تفسیر فی الزلال والمراغی